بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئیے مشین جو ہے ہم نے چائنہ کی جو ہے وہ کاپی کی ہے ایک دوست تھے انہوں نے ویڈیو دکھائی تھی اور ویڈیو کو ہم نے جو ہے دیکھا پھر اس حساب سے ہم نے پھر مشین کو جو ہے وہ کاپی کی ہے اس مشین کے اندر آپ جو ہے راسگلہ اور گلاب جامن اور اس طرح کی کوئی بھی لڑو شڑو بنا سکتے ہیں جس میں زیادہ مطلب لیس نہ ہو جیسے وہ ہوتی ہے خجور وغیرہ کی اندر تو یہ اس میں آپ نے مٹیریل ڈالنا ہے یہ ورم لگا ہوا ہے ورم جو ہے یہاں سے بار بنا کے نکال دیتا ہے یہ نومیٹک جیک لگا ہوا ہے یہ اس کی کٹنگ کروا دیتا ہے یہ سامنے سینسر ہے تو یہ کٹنگ کروا دیتا ہے سینسر آپ کو جتنا آپ پیچھے کریں گے اتنا بڑا وہ پیڑا سا بنائے گا اور یہاں سے پھر یہ کنویر چلتا ہوا اس کے نیچے آئے گا اور یہ ایسے ایسے اس کو گول کرے گا تو یہ سارے پارٹس جو ہیں سٹینلیس ٹیل کے بنے ہوئے اور فریم جو ہے اس مشین کا اندر سے جو ہے مکینیکل پارٹس جو ہیں وہ لوہکیاں باقی تقریبا دیکھیں یہ جو فریم ہے اس کا یہ بھی سٹیل میں ہے اور یہ فوڈ گریڈ پارٹس ہیں سارے اور اس نے اس کو گولی کو جو ہے وہ گول کرنا ہوتا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ فین لگایا وہ اگر کوئی گرم چیز ہے تو اس کو اٹھنڈا کر دے تاکہ وہ اپنی شکل پر قرار رکھے اور وہ شکل یہاں سے گرنے کے بعد اس کی زیادہ خراب نہ ہو تو یہاں سے جو بھی آپ کی پنی ہے یہاں لڈو ہے کوئی راسگل ہے کوئی بھی گول چیز ہے وہ وہاں سے پھر آگے آپ اکٹھی کر لیں اب اس کی جو ہے وہ میں موٹرز وغیرہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ایک آس پاور کی گیر موٹر ہے جو اس ورن کو چلاتی ہے اور ایک آس پاور کی موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے جو اس کنویر کو چلاتی ہے اور اس کے بعد یہ کوارٹر کی موٹر ہے جو اس کو گھم آتی ہے یہ بھی گیر موٹر ہے یہ جیک کو چلانے کے لیے پیچھے ایر کمپریسر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کا پسٹن والا بھی ہو سکتا ہے اور موٹر والا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طریقے کا لگانا ہے تو یہاں بھی اس کا وال لگانا ہے اس نے اس کی کٹنگ کروانی ہے اور اور یہ مکمل مشین کا سائز تقریباً کوئی ساڑھے تین چار فٹ کے قریب ہوگا اور ہائٹ بھی تقریباً اس کی اتنی ہی ہے کوئی تین فٹ کے قریب مکمل سٹیل باڈی کے اندر یہ تیار کی گئی ہے ڈی پی اور پینل اس کا ساتھ لگا ہوا ہے اور یہاں سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اس کے اوپر پیپر لگا ہوا ہے سٹیل کا آپ پیپر اتاریں گے تو یہ نیچے سے یہ دروازے جو ہیں اس کے یہ بھی سٹیل کے ہیں یہ اوپر نیو سٹیل کا جو پیپر ہوتا ہے لیمینیشن وہ ہوئے باقی مکینیکل پارٹس جتنے بھی ہیں جیسے یہ بیرنگ وہ کہہ رہے ہیں یا اس کے لوہے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری لوہے کے اندر ہیں بیرنگ اس کے لوہے کے اندر ہیں مکینیکل پارٹس لوہے کے اندر ہیں تو یہ اس کا جہاں سے مٹیریل نکلے گا برنگ نکالے گا تو اس کی جو گلائی ہے یہ اتنی ہی رہے گی جب اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں یعنی مٹیریل کی مقدار بڑھانے کے لیے آپ اس سینسر کو پیچھے جتنا کریں گے اتنا یہ جو ہے وہ بار جو ہے بانکن گرے گا ادھر اور پھر یہ اس کو جو ہے وہ گول کر دیتا اس کا کام صرف گول کرنا ہے اور سپیڈ بڑھانے کے لیے بھی آپ اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا آ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورم چل رہے ہیں اس ورم کو یہ والی موٹر جو ہے وہ چلا رہی ہے اور یہاں سے آپ آگے جو ہے مٹیریل اگر آپ کا لڈو جو ہے وہ گول نہیں ہو رہا تو آپ کنویر کی سپیڈ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں زیادہ دیر اس کو گمائے گا یہ کہ آپ سپیڈ جو ہے ہر قسم کی کنٹرول کر سکتے ہیں